موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں آفتہ مزوان طاہر لسی ہے ناظرین آج بھی فور یو ایس آر گروپ آف کمپلز کے مالک سیفر رحمان خان نیازی کی نیب میں پیشی تھی یہ نہیں کہ یہ نیب عدالت نہیں بلکہ نیب کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان کے سامنے پیشی تھی آج بہت بڑی بڑی خوش خبری ہیں ممران کے لیے بینک بیڈرال بھی اوپن ہونے لگا ہے کیونکہ جس طرح آج سیفر رحمان خان نیازی کی باڈی لینگوش تھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں تقریباً پانچ گھنٹے تک سیفر رحمان خان نیازی نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے موجود رہے میں نے گدشتہ وی لازمیں آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا سوالات کیے گئے ہیں جو سوال نامہ بھیجا گیا ہے ان کے آج سیفر رحمان خان نیازی نے کیا کیا جواب دیئے اور اس علاوہ نیب نے سیفر رحمان خان نیازی کو دوبارہ کس تاریخ کو طلب کیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیفر رحمان خان نیازی کی عبوری زمانت میں دو ہفتوں کے لیے توسی کی ہوئی تھی تو آج نیب نے تلبی کا سمن بیجا تھا چھ ستمبر کی تاریخ تھی صبح گیارہ بجے سیفر رحمان خان نیازی کو طلب کیا گیا تھا لیکن پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ پانچ گھنٹے کیسے گدرے ہیں نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے سیفر رحمان خان نیازی کے پانچ گھنٹے کیسے گزرے کیا کچھ ہوتا رہا کون سے سوال جوابات دیئے گے اور کون سے ڈاکومنٹس پیش کیے گے نیب کیا مانگتا رہا سیفر رحمان خان نیازی دائیں بائیں کھیلتے رہے لیکن نیب نے ایک اور چانس دیا سیفر رحمان خان نیازی کو کہ آپ ایک دفعہ پھر نیب کی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو معلوم ہے ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے اب بھی دیکھیں ایم شاپنگ ورلڈ اس طرح جس طرح بی فور یو نے نام بنایا تھا آل پاکستان نے نام بنایا تھا اس طرح وہ بنا نہیں سکی لیکن وہ اپنی لوٹ مار میں مصروف ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایم شاپنگ ورلڈ کا جو مالک ہے وسیم اکرم اس کی جانب سے آج ایک اور دو ایک دن قبل میرے خیال سے ایک اور لیڈر کو گاڑی دیکھی جس نے بہت بڑا بزنس اس کو دیا اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں وسیم اکرم جو ہے وہ جس طرح جس تھا مازی آپ کو بتایا کہ وہ کیا تھا کیا ہے پھر اگر ہم فائف سٹار کی بات کریں تو آمیر مغل کی کچھ آجی یہ دیکھیں کہ آمیر مغل آج سے چار سال پہلے کیا تھا پانچ سال پہلے کیا تھا لیکن جب سے اس نے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا لوگوں کو سہانے خواب دکھائے بڑے بڑے سپنے دکھائے اور اب آمیر مغل کی سٹیج پہ ہے فائف سٹار اس کی کمپنی ہے وہ اس میں لیڈر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں انویسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ٹیم بھی ہے کیونکہ وہی ٹیم پہلے بی فور یو میں تھی اب وہ فائف سٹار کی طرف چلا گیا اور اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کچھ ہکٹھی کی ہے کہ جو حریش کڈل ہے اس کا نام کیا ہے جو انڈیا میں ان کا ڈیریکٹر ہے جو مالی کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ منی روٹیشن کیسے کر رہے ہیں لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گا البرکہ ہولڈنگز کی اگر بات کریں تو وہ بھی جس طرح کی انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ کی ہوئی تھی اب دیکھیں اس کا بھی وجود کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ جو سکیمرز لوگ ہوتے ہیں فراڈی لوگ ہوتے ہیں ان کا تو بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو لوٹیں وہ بھی اچھا ایک اور بات میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ یہ جو سکیمرز کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا پاکستان مارکیٹ ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے یعنی کہ پاکستانی عوام ٹارگٹ کیوں ہوتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو پاکستانی عوام ہیں بڑی معصوم ہے سادہ عوام ہے کیونکہ آپ بیک ورڈ ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ اتنے لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے تو یہ جو نوسرباز ہوتا ہے نوسربازوں کا جو طولہ ہے یہ عوام کو جو سادہ لشہری ہوتے ہیں ان کو شیشے میں اتارنے کا فن جانتے ہیں اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں آج سے دو سال پہلے یہ بندہ یہ تھا اب اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس بنگلہ ہے خیر جو پاکستانی معصوم عوام ہیں وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتی ہے اور سادہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں آج راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ مجھے ملا اور اس میں وہ کہہ رہت ہی جی میں کمپنی کا سپوکس پرسن نہیں ہو تو راجہ ریاض صاحب جس طرح کے الیگیشنز آپ پہ لگائی جا رہے ہیں اور آپ لمحہ بلمح بی فور یو کے ممران کو آگاہ کرتے ہیں لگتا تو اسی طرح ہے کہ آپ اس کے اچھے بلے پیسے لیتے ہیں کیونکہ جو بی فور یو کی ٹاپ منیجمنٹ ہے وہ بھی یہ الزام آئیت کرتی ہے کہ ہر پیشی پہ راجہ ریاض صاحب کو پیسے ملتے ہیں میں نے کوشش کی کہ آپ کا موقف معلوم کر ان کا بھی موقف جان سکوں کہ انہوں نے کیا جو سپوکس پرسن تھے بی فور یو کے اس سے رزائن کر دیا لیکن شکشامی بھی ان کے فون بھی مکمل خاموش ہیں اور جس طرح کا سینریو بنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے پھر ایک اور میں پروگرام کروں گا میری نیاب حکام سے بات ہوئی ہے کہ نیاب میں بی فور یو کے جو ایفیکٹیز ہیں وہ کیسے درخواست دے سکتے ہیں درخواست کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگا کیا کیا چیزیں نہیں پڑے گی اس کے درخواست ملنے کے بعد پھر آپ کی کنفرمیشن نیاب کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ کرے گی لیکن آج بات کرتے ہیں سیفور ایمان خان نیازی کی جن کو پانچ گھنٹے یعنی کہ پانچ گھنٹے تک وہ اسلام آباد جی سکس کے دفتر میں رہے اور نیاب کی تفتیشی ٹیم ان سے تفتیش کرتی رہی ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا پسینے آتے لیکن کیونکہ وہ فراڈ کر رہے تھے ان کے پاس ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی میں نے جس طرح اپنے وی لاک میں ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ جو نیاب کی جانب سے سوال نامہ بھیجا گیا ہے اس میں کہا گیا تھا جی آپ اپنے لیڈرز کی پیرس لائیں گے ان کے فون نمبر لائیں گے نام لائیں گے اپنے انویسٹرز کی تمام تفصیلات لائیں گے جو گاڑیاں وی فور یو کی ملکیت ہیں اس کی ڈیٹیل لائیں گے جو گاڑیاں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کے جتنے فیزیکل پروجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں گے ابھی تک کتنی انویسمنٹ اکٹھی کی ہے اس کی تفصیلات لے کے آئیں گے سیفر رحمان خان نیازی کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اور کہاں کہاں پہ ہیں ان کی تفصیلات لے کے آئیں گے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ میں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں لیکن آج جب سیفر رحمان خان نیازی نیاب کی تفصیلات کے سامنے پیش ہوئے تو جس سوال جو بھی سوال کیا جاتا تو سیفر رحمان خان نیازی کی کوشش ہوتی کہ وہ دائیں سے بائیں ہوں بائیں سے کہ زگزگ کریں تاکہ نیاب کی ٹیم کو الجا سکیں پانچ گھنٹے طویل سوالات جوابات سوالات جوابات اب سیفر رحمان خان نیازی اس قدر شاتر ہیں کہ جو بھی سوال کیا گیا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ جو نیاب نے دستویزات مانگی تھی سیفر رحمان خان نیازی وہ دستویزات لے کے ہی نہیں گئے وہ بسیکلی جان چھڑانا چاہ رہے تھے لیکن پانچ گھنٹے طویل وقت ہوتا ہے کسی سے بھی تفتیش کرنے کا اور جس طرح راجہ ریاض نے ایک وائس نوٹ پہ ویڈیو بنا کے بیج دی کسی نے اور یہ چیزیں بسیکلی اب دیکھ لیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کا جب مالک آدم عمین چودری گرفتار ہوا تھا اس کے پیچھے دو تین تاریخوں میں ممران آتے رہے لیکن آپ دیکھنے کہ اب آدم عمین چودری پبند سلاسل ہے کوئی اس کے پیچھے نہیں جا رہا سیفر رحمان خان نیازی کے جتنے لوگ گیت گا رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ شاید سیفر رحمان خان نیازی بچ جائے لیکن بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سیمپل سی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تو سیفر رحمان خان نیازی کو حکم دیا تھا کہ نیب کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ تفتیش میں تعاون کریں اور نیب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر سیفر رحمان خان نیازی آپ سے تفتیش میں تعاون نہیں کرتا تو آپ عدالت عظمہ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ جو نیب کا آرڈیننس ہے اس آرڈیننس کے تحت نیب تفتیش کر رہی ہے اور نیب تو کیا بھی چکی ہے ایک سو سولہ ارب روپی کا سکیم ہے نیب کی طریقہ یہ سب سے بڑا سکیم ہے خیر جو پانچ گھنٹے تک سیفر رحمان خان نیازی اور نیب کی تفتیشی ٹیم کے درمیان سوالات جوابات ہوئے ہیں لوگ جوں کوئی سیفر رحمان خان نیازی پر برمی کا اظہار کیا گیا غصے کا اظہار کیا گیا کہ بار بار آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ والی چیزیں لانی ہیں لیکن آپ ریلیونٹ کوئی چیز نہیں لے کے آئے پانچ گھنٹے کی تفتیش کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ سیفر رحمان خان نیازی اب نیب کی ٹیم کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے اور نو ستمبر کو سیفر رحمان خان نیازی نیب تفتیشی ٹیم کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے وہی سولہ سوال جو میں آل ایڈیس کے اوپر پروگرام کر چکا ہوں ان کے جوابات مانگے گئے ہیں اور سیفر رحمان خان نیازی آج جو پانچ گھنٹے تک نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے رہے سوالات جو کیے جاتے رہے ان کا کوئی بھی جوابات نہ دیا جاتا رہا اب آتے ہیں ایم شاپنگ ورلڈ نو ستمبر کو سیفر رحمان خان نیازی کو دوبارہ نیب کی تفتیشی ٹیم میں تلک دیا ہے ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے ناظرین وہ گاڑییں دسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو بڑے بڑے انویسٹرز گھیر رہا ہے جو بھی لیڈر اس کو گاڑییں فرام کی جا رہی ہیں وہ تورے گفٹ دی جا رہی ہیں لیکن پھر میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ ایم شاپنگ ورلڈ ہو گیا فائف سٹار ہو گیا البرکہ ہو گیا دیگر جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ تمام کمپنیز سکیم کر رہی ہیں کچھ کمپنیز کے لوگ ایسے جنہوں نے میرے سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کا مجھے جواب دیا کہ ہم آپ کو ایک سال کی ٹریڈنگ کا ریکارڈ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں بینیفٹس آ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر پروگرام پھر کبھی کروں گا لیکن جو ایم شاپنگ ورلڈ ہو گیا فائف سٹار ہو گیا البرکہ ہو گیا یہ وہ کمپنیز ہیں جو اب سکیم کریں گی آل پاکستان کر چکا ہے بی فور یو بھی تقریباً سکیم کر چکا ہے اور اب ان کی باری ہے اگلے پروگرام تک لیے ابنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ